بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان، ازبوکستان اور افغانستان ریلوے لائن منصوبہ روٹ کو حتمی شکل دے دی گئی تفصیلات کے مطابق ازبوکستان افغانستان اور پاکستان کے مابین ریلوے منصوبے پر تینوں ممالک کے سیفری کی ورکنگ گروپ کا اجلاس وزارت ریلوے اسلام آباد میں مناقض ہوا پاکستان ریلوے کے سیکٹری سید مزر علی شاہ نے پاکستانی وفد کی قیادت کی ہے افغانستان کے وفود کی قیادت افغانستان ریلوے تھارٹیک ڈریکٹر جنرل سی ای او الہاج بخت الرحمن نے کی جمہوری اسبوکستان کی وزارت سرمایہ کاری سنت اور تجارت اور محکمہ ٹرانسپورٹ کے سربراہ نے اسبوکستان کی نمائندگی کی ہے ورکنگ گروپ نے اجلاس میں منصوبے کے روٹ کو حتمی شکل دی مشترکہ پروٹوکول پر دستخط کی تقریب آج اسلام آباد بھی منعقد ہوئی ہے منصوبے کے اہم مقاصد میں ترمیز مسار شریف لوگر خرلاچی روٹ کے ذریعے اسبوکستان ریلوے کو پاکستان ریلوے سے جوڑ کر ایک ریل لنک تعمیر کرنا ہے یو اے پی ریلوے پراجیکٹ نہ صرف شریک ممالک کے درمیان علاقائی ٹرانسٹ اور دو طرف تجارت میں سہولت فراہم کرے گا بلکہ پورے خطے کے لوگوں کے درمیان بہتر روابط بھی فراہم کرے گا ریلوے لان مسافروں اور مال بردار سروسیز دونوں کو سپورٹ کرے گی ریلوے لان علاقائی تجارت اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی فریقین نے تقنیقی معاملات فناسنگ کے ذرائع اور منصوبے کے جلد نفاظ کے لیے دیگر اہم پہلوں کے لیے ایک روڈ میپ پر بھی اتفاق کیا ہے رام مندر تیار لیکن مسجد کا کام ابھی شروع بھی نہیں ہوا تفصیلات کے مطابق رام جنم بھومی باوری مسجد کی اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اجودھیہ کی دھنیپور میں ایک وائر کی گئی زمین پر مسجد ہسپتال اور کمیونٹی کچن سمیت ایک بڑے پراجیکٹ کی تعمیر کی تیاریاں جاری تھیں لیکن انڈو اسلامی کلچر فانڈیشن ٹرسٹ جس کے پاس اس کی تعمیر کی سمداری ہے اس نے فانڈیشن کی کمی کی وجہ سے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے ٹرسٹ اب مسجد اور اس پراجیکٹ سے مطالق دیگر امارتوں کو ٹکڑوں میں تعمیر کرائے گا فانڈیشن نے پہلے اس منصوبے کو مسجد کی بجائے ہسپتال کی تعمیر سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاہم اس پورے منصوبے کو ایک ساتھ شروع کرنے کے لئے کروڑوں روپے بطور چارجز ادا کرنے ہوں گے جس کے لئے ٹرسٹ کے پاس مطلوبہ رقم نہیں ہے فانڈیشن کی کمی کی وجہ سے ٹرسٹ نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے اور ٹکڑوں میں کام کروانے کا فیصلہ کیا ہے انڈو اسلامی کلچر فانڈیشن ٹرسٹ کے سیکٹری اور ترجمان اتر حسین نے اتوار کو کہا ہے کہ ہم نے فانڈیشن کی کمی کی وجہ سے اس پراجیکٹ کو روک دیا ہے اس مشکل کے باوجود ہم اس منصوبے کو نہیں روکیں گے بلکہ حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے اسے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے کام کریں گے واضح رہے کہ نو نومبر دوہزار انیس اسویکو سپریم کورٹ نے ایوہ دیا کے رام جنب بھومی بابری مسجد کیس میں تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے متنازہ جگہ مندر کی تعمیر کے لئے دینے اور مسلمانوں کے لئے ایوہ دیا میں ہی پانچ ایکر زمین فراہم کرنے کا حکم دیا تھا مسجد بنانے کے لئے حکم کی تعمیل میں ایوہ دیا زلہ انتظامی نے اتر پردیش سنی سنٹرل وقت بورڈ کو ایوہ دیا کی سحاوال تحصیل میں واقع دھنی پر گاؤں میں زمین فراہم کی تھی جولائی دوہزار بیس اسوی میں وقت بورڈ نے مسجد کی تعمیر کے لئے انڈوئی اسلامی کلچر فانڈیشن ٹرسٹ تشکیل دیا ٹرسٹ نے دی گئی زمین پر مسجد کے ساتھ ایک ہسپتال کمیونٹی کچن ایک لائبریری اور ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانے کا فیصلہ کیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جہاں ایوہ دیا میں رام مندر کی تعمیر کا کام تیسی سے جاری ہے اور اگلے سال چوبیس جنوری کو اسے عقیدت مندوں کے لئے کھولنے کی تیاریاں سو رشور سے جاری ہیں دوسری جانب دھنی پور میں مسجد کی تعمیر کا کام بھی شروع نہیں ہوا ٹرسٹ کے سیکٹری حسین نے بتایا کہ پورے پراجیکٹ کا نقشہ ایوہ دیا ڈیوالپرمنٹ اتھارٹی کو پیش کیا گیا تھا تعمیراتی رقبہ کے حساب سے ڈیوالپرمنٹ چارجز اور دیگر اخراجات شامل کیے جائیں تو کروڑوں روپے لاغت آئیں گے تاہم اتھارٹی نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی واضح ڈیٹا نہیں دیا ہے انڈو اسلامی کلچر فانڈیشن ٹرسٹ کے اس پراجیکٹ میں وقتاں فوقتاں رکافتیں آتی رہی ہیں اس سے قبل زمین کے استعمال میں تبدیلی کے حوالے سے مسئلہ تھا مارچ میں انتظامی عمل کے بعد یہ رکاوٹ دور کر دی گئی تھی لیکن اب مالی مجبوریوں کی وجہ سے مسجد کا منصوبہ پھنس گیا ہے مظفر نگر میں سڑک پر نماز جمعہ پر ایکشن تفصیلات کے مطابق اتر پردیش کی مظفر نگر میں مبجنہ طور پر سڑک پر نماز پڑے جانے کی ویڈیو گزشتہ روز تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس کے خلاف پولیس نے سخت کاروائی کی ہے بتایا جاتا ہے کہ ویڈیو گزشتہ جمعہ کے روز کی ہے جب نماز جمعہ اداک کی جا رہی تھی اس معاملے میں پولیس نے اتوار کے روز جانکاری دیتی ہوئے بتایا کہ مسجد کے باہر سڑک پر نماز ادا کرنے کے ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کے بعد کاروائی کی گئی ہے تازہ ترین خبروں کے مطابق اس معاملے میں امام مسجد کو گریفتار کر لیا کیا ہے خبر رسائن جنسی پی ٹی آئی کے مطابق ای ایس پی آئیوش نے بتایا کہ اس معاملے میں تازیرات ہن کی دفعہ تین سو اکتالیس کے تحت اف آئی آر دج کی گئی ہے اور آگے کی کاروائی میں رحمان مسجد کی امام مولانا نسیم کو گریفتار کیا گیا ہے امارت اسلامیہ کے ترجمان کی جانب سے جنامہ کی رپورٹ کی تردید تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے جنامہ کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے اسے حقیقت سے بید کرا دیا ہے یہ بات امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے آج ایک خبر کی اشاعت کے ساتھ کہی ہے انہوں نے کہا کہ اقبام متحدہ کی جانب سے شائع ہونے والی جنامہ کی رپورٹ جس میں مایوسی اور شکایات پیش کی گئی ہیں درست نہیں ایسی رپورٹس افغانستان سے فرار ہونے والے کچھ لوگوں کے اقتباسات کی بنجاد پر تیار کی جاتی ہیں جنہوں نے امارت اسلامیہ کی مخالفت میں اب فوجی محاذ کی بجائے پراپیگنڈے کا محاذ سنبھال لیا ہے جنامہ کی باڑے میں کچھ لوگ اس تنظیم کے نام کا غلط استعمال کر رہے ہیں وہ غلط معلومات کی بنجاد پر افغانستان کی خلاف پراپیگنڈے میں مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں مکمل طور پر سیکورٹی جقینی بنائی گئی ہے کسی قسم کا خوزرانہ قتل جگرفتاری نہیں کی جاتی مذہبی اقلیتوں پر ہونے والے ہر قسم کے حملے روک دئیے گئے ہیں ملکی سیکورٹی فورسز اپنے عوام کی حفاظت کے لیے دن رات مصروف عمل ہے امارت اسلامیہ افغانستان کے عدالتیں اپنے عوام کی جائز حقوق کا تحفظ کر رہی ہیں سیول سروسز کی خدمات چاری ہیں عوام کی خدمات کے لیے تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں ایسی مصبت صورتحال میں منفی رپورٹس پھیلانے کا مطلب بندنیت ہی ہے جسے روکنا چاہیے ادھر دوسری جانب امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان سبیح اللہ مجاہد نے ایک خبر میں کہا ہے کہ امارت اسلامیہ مذہبی اقلیتوں کی حمایت کرتی ہے اور انہیں اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے ازادی دیتی ہے امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان سبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اندہ چند دنوں میں دس محرم الحرام کے سلسلہ میں اہل تشیع شہریوں کی جانب سے خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے امارت اسلامیہ افغانستان کے سیکورٹی داروں نے ان تقریبات کے لیے مکمل حفاظ تھی اقدامات کیے ہیں اہل تشیع شہری آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی مراسم ادا کریں انہوں نے مزید کہا کہ شیع آبادی کے رہائشی علاقوں میں واقع تمام عبادت کاہوں میں جلسے اور تقریب اس طریقے سے مناقض کی جا سکیں گی جو ان کے مذہبی اصولوں کے مطابق ہو البتہ بہتر حفاظتی اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے بعض جگہوں پر بڑے اجتماعات کو محدود کر دیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں شیع علماء کی رہے بھی لی گئی ہے اور ان کی درخواست کے مطابق اقدامات کیے گئے ہیں انہوں نے شہریوں سے کہا کہ اس حوالے سے بعض ذرہ ابلاغ میں شاہ ہونے والی اطلاعات اور خدشات درست نہیں ہیں امارت اسلامیہ مذہبی اقلیتوں کی حمایت کرتی ہے اور انہیں عبادات اور ان کی تقریبات کی ازادی دینے پر جقین رکھتی ہے بدخشان اور بامیان میں پچاس ایکڑ زمین پر کاشت کی گئی پوسٹ کی فصل طلف تفصیلات کے مطابق انصداد منشیات پولیس نے مختلف کاروائیوں میں صوبہ بدخشان کے ذلہ خاش میں سنتالیس ایکڑ اور بامیان میں تین ایکڑ اراسی پر کاشت کی گئی پوسٹ کی فصل طلف کر دی ہے اس کے علاوہ انصداد منشیات پولیس نے ننگرہار میں تین اور صوبہ کپیسہ میں دو افراد کو منشیات کی فروخت کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے ننگرہار میں اٹھالیس سو ایکڑ زمین پر گنے کی کاشت کی گئی ہے تفصیلات کے مطابق صوبہ ننگرہار کے ازلا کامہ کوز کون سرارود بیسود بٹی کوٹ اور کچھ دیگر ازلا میں اٹھالیس سو ایکڑ زمین پر گنے کی کاشت کی ہے جس کی اہم اقسام بختور شینبانس سپن تین سو چالیس اور تین سو دس ہائبریڈ اقسام ہیں ننگرہار محکمہ زراد کے حکام کا کہنا ہے کہ فصل کی کٹائے کے سیزن کے دوران اس صوبے میں ایک سو چوالیس ملیں کام کرتی ہیں جن میں ایک ہزار پانس سو چراسی افراد برائے راست اور ہزاروں دیگر بلاواستہ روزگار حاصل کرتے ہیں واضح رہے کہ ننگرہار میں گزشتہ سال چار ہزار ستتر ایکڑ رقبے پر گنے کی کاشت کی گئی تھی اور اس سے پچھتر ہزار ایک سو پچھتر میٹر اکٹان فصل حاصل کی گئی تھی یاد رہے کہ ایک ایکڑ گنے سے اوسطان سولہ سو کلو گرام گڑ اور دیگر میٹھی اشیاء تیار کی جاتی ہیں اسلام کے خلاف برطانوی وزیر داخلہ کی حرزہ سرائی تفصیلات کے مطابق برطانوی وزیر داخلہ نے اسلام کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام کو پسند کرنے والے ہماری قوم سلامتی کے لئے خطرہ ہیں برطانوی میڈیا کے مطابق وزیر داخلہ نے اسلام پسند درشتگردی کو قوم سلامتی کا سب سے بڑا دشمن قرار دیتی ہوئے بتایا کہ گزشتہ امام برطانیہ میں ایک عوامی اعتماع پر دائش کی درشتگردی کے منصوبہ بندی کو ناکام بنا دیا کیا تھا سویلہ جورمین نے کہا کہ اسلامی درشتگردی ایک بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے اور یہ بالکل غیر متوقع ہوتی ہے جس کا پہلے سے پتہ لگانا اور پھر تفتیش کرنا مشکل ہو رہا ہے وزیر داخلہ نے خبردار کیا کہ اس وقت بھی انصدا درشتگردی فورسز کے پاس لگ بگ آٹھ سو درشتگردی سے متعلق برائے راست کیسز کی تحقیقات چاری ہیں جبکہ دوہزار بائیس اس وی میں درشتگردی سے متعلق جرائم کے لئے ایک سو انتر گریفتاریاں کی گئی تھیں یاد رہے کہ وزیر داخلہ اس ہفتے انصدا درشتگردی کے لئے نئے حکمت عملی کا اعلان کرنے والی ہے اور ایسے عراق کے انصدا درشتگردی کے سینئر افسر کے اس بیان کے بعد کیا جا رہا ہے جس میں انہوں نے دائش کی جانے سے برطانیہ میں حملی کی تیاری کا انکشاف کیا تھا